آگ بھری آگا رہ راجے میں محمد مصطفیٰ دنیا جے دلستورن تے بے ہی کندہ ویچار ہویا پوت پیری وٹ راز کھلیا پتھرن دگ میں سلام کیا پوت پیری وٹ راز کھلیا پتھرن دگ میں سلام کیا ونن ٹرنن آواز کڑیا سائن سلام رسول خدا پوت پیری وٹ راز کھلیا پتھرن دگ میں سلام کیا ونن ٹرنن آواز کڑیا سائن سلام رسول خدا دگ میں پان تکیندہ ہویا راہ میں روشن دسندہ ہویا دگ میں پان تکیندہ ہویا راہ میں روشن دسندہ ہویا انت قدہ خوش تیندہ ہویا تیندہ قدہ حیران ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ آج ہم احباب جمعیت کے ساتھ غار حرا پہاڑ کے زیارت کے لیے آئے ہیں یہ غار حرا حرم شریف کے شمال مشرق میں واقع ہے اس مبارک پہاڑ کو جبل النور ہم کہتے ہیں یہ مبارک اور رحمت والے پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اسی غار حرا پہاڑ پر تشریف فرماتے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار عبادت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ غار حرا پر کئی کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے اسی پہاڑ غار حرا پر پہلی وحی اتری اسی غار حرا پہاڑ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اثر شکل میں دیکھا سفر تائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرم جانے کے بجائے اسی غار حرا پہاڑی پر قیام فرمایا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی غار حرا پہاڑ پر تھے تو غار حرا پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک مارتے ہوئے فرمایا اس کن حرا فما علیکہ الا نبی او صدیق او شہید حرا رک جاؤ تم پہ نبی صدیق اور شہید ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تھے کے اچانک عمر حق آ گیا فرشتہ غیب کا اللہ رب العالمین کا بیغام لے آیا کہنے لگا اقرأ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین میں نہیں پڑھ سکتا فرشتہ نے پھر کہا اقرأ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین میں نہیں پڑھ سکتا اس پر فرشتہ نے اس شدت سے دبایا کہ مشکت کی کوئی انتہا نہ رہی تین بار ایسا ہوا پھر کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑا دو کچھ دیر بعد گھبرات ختم ہوئی تو پورا قصہ اما خدیجہ کو سنایا اور فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نہ نکل جائے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا فقالت خدیجہ اما خدیجہ نے کہا کل لا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتسل الرحم و تقر الضیف و تستق الحدیث و تعدل امانت و تحمل الکل و تکسب المعدوم و تعین على نوائب الحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہوئے بولے نہیں تو ایسا حرکز نہیں ہوگا آپ خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے کیونکہ آپ سلح رحمی کرنے والے سچ بولنے والے مہمان نواز مسکینوں محتاجوں اور یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گیا وہ اہل کتاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ ان کو سنایا ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اب شرفانا اشہدو انکاللذی بشر بہی ابن مریم حادن ناموس اللذی انزل اللہ علیہ موسیٰ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بشارت ہو آپ کو میری طرف سے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ہے کہ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی یعنی انجیل میں آپ کے بارے میں بشارت ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لایا تھا یہ وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی تھی اسی طرح یہ اللہ کا کلام ہے وہ فرشتہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے وَإِنَّكَ لَنَبِيٌ مُرْسَلٌ آپ نبی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے امت کے لیے ورقہ بن نوفل نے یہ بھی پیشنگوئی فرمائی کہ مکہ والے یہ شہر والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے آپ کو یہاں مکہ میں تکلیفیں دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نکالیں گے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی آپ کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں بورا ہوں کاش میں نوجوان ہوتا آپ کا معاون و مددگار بنتا آج میرے سفر میں سندھ کے معروف ناتخوان حاجی امداد اللہ فلپوٹرو صاحب کے فرزند جناب فدا حسین فلپوٹرو صاحب مولانا مفتی محمد عاقب شیخ مکی صاحب غاری محمد عامر پل صاحب اور حاجی عبداللہ محصر صاحب ہے اکرہ بسم رب کچاؤ اہلی طرح سا محمد تے لہن شروع قرآن تھیو اہلی طرح سا محمد جا ظاہر تھیندار تو باویا بھاگ بھری یا غارہ راجے میں محمد مصطفیٰ دنیا جے دستورن تے بے ہی کندہ بھی چار ہویا غار محق جو ہو کوہ لو کوئی نہ کہیں جے